جب دہتا ہے تو سب اس دوسرے کو منامت کرتے ہیں تیری وجہ سے باق جلائے کر میرے دوستو یہ انسانوں کا نزاد ہے جب کام بگر جاتا ہے تو کدھر تیری وجہ سے ہوا اور کام بن جاتا ہے کدھر میری وجہ سے ہوا کیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے آدمی سمجھیں کام بگراری وجہ سے حضرت مونالیات علیمی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے ان کی محفل میں مجمع بیٹھتا ہے جیسے حدیثوں میں آتا ہے ملکل سامی ساکید متوجہ ہوگا کوئی یعنی جہاں تیتے ہیں سوڑی یہ ہے وہ سوڑ سوڑ آردی تھی آج یہ فلب مارے بگا حضرت کی طرف دیکھ کر لوگ بات سنتے تھے یہ ایک دن ایسا ہے کہ حضرت کہیں مجلس وہی ہے آنے والے ہوئی ہے لیکن مجلس میں بڑی گھرگر ہے مجلس میں ہی کہ صاحب ہوا امان دا ہورا حضرت کہویں باتیں کبھیں لائیانی ہو رہی ہے تو حضرت کسی بہو رہے خانج بیٹے ہوئے ہیں جو خاص حضرت کے شاگر تھے انہیں نے حضرت کے درد نگاہ دالی سوالیا تو گوئے کہ پوچھیں کہ حضرت کیا بات ہے ایسا کیا ہو رہا حضرت نے گھنے پہ ہاتھ مارا لیکن سمجھ نہیں ہے کہتے ہیں مجلس کی خدم ہو گئی جب حضرت خلوت میں کمرے میں گئے تو وہ شاگر جو کہنے نے کہا حضرت کیا بات ہے آج ایسا کیا ہوا کبھی زندگی میں نہیں ہوا آج ازنا ہنگامہ اتنے لا یعنی باتیں حضی مذاق مجموع وہی ہے آپ بھی ہیں وقف وہی ہے کوئی نعامہ چلا نہیں ہے تو حضرت نے فرما بھی غلطی ان کی نے غلطی میری تھی یا حضرت آپ کی غلطی کیا ہے کہا کہ بات حصل یہ ہے کہ رات میں میرے جو وزائیت تھے معمولات تھے میرے گھٹنے میں سب درب ہونی کا جو پورے نہیں ہوئے رات میں میرے جو تذویہات تھے دعا تھی نماز تھی میرے گھٹنے میں درب ہونی کے وجہ سے رات پورے نہیں ہوتے کہ جس کی نبوست پندی میری مجلس میں دیکھی ہے تو میرے دوستوں غلطی کہیں ہوتی ہو نے کہا فرمایا دیکھو وضو اچھی طرح کر کے آنا تم نے وضو میں اگر خامی کی ہے تمہارے وضو کی خامی کا اثر میری پھر پڑتا ہے ہم نے کیا کہتے ہیں حافظہ بھوڑ رہے ہیں امام کا بھوڑ رہے ہیں امام کا مخلان یاد نہیں ہے لیکن وجہ ہم ہیں ہمارا وضو غلط ہے یا ہمارے وضو میں نقص ہے جس کا اثر ہماری امام پر پڑتا ہے کہو میرے دوستو یہ بنیاد ہے دائی کی کہ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو فرمایا اگر کوئی کام بگر رہا ہے کبھی میری وجہ سے اللہ مجھے معاف کرے سرفار کرے کہ میں اس کا سبب بنا ہو میری وجہ سے یہ ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے غلطی نہ ہو تب بھی غلطی کو ماننا یہ آتا نہیں ہے آتو غلطی ہو کر بھی غلطی کو نہیں مانتا آدمی شرم کر کے شرم اعتراف نہیں کرتا لیکن شرم نہیں ہے غلطی نہیں ہے پھر بھی آدمی کے احضار مجھ سے غلطی ہو گئی میرے دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنی اوپر لے تو میرا کر رہا تھا میرے دوستو تبلیغ و دعوت میں صرف سے جو بنیادی دعوت ہے وہ عبدیت کی ہے جب آدمی دعوت دینے والا بڑا بن گیا تو پھر میرے دوستو کہ دعوت کس بات کی دی جا رہی ہے ہماری ہر چیز میں عبدیت ہو ہمارا بولنے بھی انداز ہو کے ساتھ ہم بندے ہیں حضرت مانا علی مانا صحیح کی پاتھ میں بیٹ میں آج کرتا جاتا رہ گیا بیان کی جب بات آئی بیان عبدیت نے فرمایا کہ بیان کو سمجھو زہر ہے بیان کرنے والا برے خطرے میں ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو سب سےrolling حیبت سے خدمت والا ہوتا ہے ذکر والا رہنے والا ہوتا ہے اور سب سے بڑا خطرے میں مشورے والا بیان والا ہوتا ہے جس پر نگاہیں ہوتایت ہیں فرمایا کہ بیان کو مجبوری کے درجےòngی میں ہم کرواتے ہیں ورنہ سو بیان کہ ہماری کے ہیشید ہی ہے فرمایا بیان اگر ایک زہر ہے تو زیادہ کے گسے کھانا بھی ضروری ہے تو کھاؤ لیکن اس کا تریاغ بھی استعمال کرو تریاغ کیا ہے فرما بیان کا تریاغ یہ ہے اگر امومی بیان کر رہے تو بیان سے پہلے گش کرو امومی گش کرو اسے دل ٹوپے گا امت کے حالات سامنے آئیں گے اور آدمی امت کی درد میں بات کرے گا یہ نہیں کہ تم ایسے تم ایسے بھائی ہم سب کو ایسا کرنا ہے ہم سب ایسے ہو گئے ہم کو یہ کرنا چاہیے اپنے ذات کو ملا کے بات کرے گا اور پھر میرے دوستو بیان سے پہلے حضرت فرما تے دو رفعات نماز کرو اللہ سے مانگو اے اللہ میرے دل خود میرے ہاتھ میں نہیں ہے میری زمان میرے کنٹولر قارو میں نہیں ہے اے اللہ وہ باتیں میرے زمان سے نکلوا اور میرے دل میں اس کا الہام کرما جو تجھے پسن ہے اور تیرے بننے کے مفید ہے مجھے مفید ہے ایسی باتیں مجھ سے کلوا اللہ سے دلاؤں مانگے اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت کہ بیان میں اپنے کو شامل کر کے بات کریں اور پھر بیان کے بعد تشکیل بھی ہو ہمارے ہم کوئی بیان تشکیل کے بغیر نہیں ہے دنیا میں بیانات ہوتے ہیں لکھے دار بیانات ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بیان کے مام مجمع چھڑ جاتا ہے تاریخ ماشاءاللہ کیا بیان ہوا آج سے لپ آگیا مجھا آگیا کیا مجھا ہے مولانہ کے بعد کیا فتاہت تھی کیا بنابت تھی کیا حکایت تھی اور کیا اندازتہ کیا اسلوپ پہ کیا قوت تھی بہن نفہ بہن مولانہ ہمارے نہیں ہمارے ہاتھ اہو عجیب بات ہے بیان کرنے والے کا تعریف بھی نہیں ہوتا سو مولانہ سب بیان کر رہے ہیں بیان کر کے آدمی چلا جاتا پھر لوگ پھوٹیں کون سب بہن کر رہے تھے کون سا تھیلے پرانی بہن کر رہے تھے ہمارے ہاتھ تعریف تو صرف اللہ کا ہے ہمارے کسی کا تعریف نہیں اللہ کا تعریف ہے اللہ نے ان لوگ کو جھوڑنا ہے اپنی ذاتیں نہیں جھوڑنا ہے تو فرمایا کہ یہاں جو ہے آدمی بیان کرے اپنی ذات کو شامل کر کے بیان کرے اور بیان کے بعد تشکیل ہو جیسے ہمارے وضو صرف براہ وضو نہیں ہے وضو نماز پرنے کے لئے ہے یا تلاوت قرآن کونے کے لئے ہے یا اللہ کے گھر کے تواف کے لئے ہے صرف وضو پر وضو کرتا چلے جائے اس وضو سے تو اپنی کے طبر ہو جائے گی اگر کسی وضو کے بعد اپنی عبادت کے بغے سے دوبارہ وضو کر رہا ہے وضو کرو وضو کرو پھر تجیلے وضو کرو ٹھیک ہے لیکن وضو پر وضو بیٹھے وضو کرو تانی بارے فرمایا کہ طبر ہو جائے گی تو بیان 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 چل رہا ہے کوئی تشکیل نہیں